یہی تھے جی تصور صاحب سلام علیکم احمد اللہ ہیلو اسلام علیکم جی وعلیکم السلام بلکہ ٹھیک جی اللہ کا شکر آپ سنائیں بھائی آپ سے مولانا صاحب بیٹھو ہیں انہوں نے ایک دو آفتے پہلے ایک حدیث سنائی تھی بی بی آئی شاہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبین ہے اس کو خاتم النبین کہیں لیکن نبوات ختم نہیں ہوئی جبکہ میں نے ایک دو دن پہلے قدیش شریف پڑی سب مستند کتابوں میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد سات ایسے جھوٹے پیدا ہوں گے جو جھوٹی نبوات کا دعویٰ کریں گے جس میں سب سے پہلا مسیلمہ قذاب تھا جس کو ابو بکر صدیق کے حکم پہ وحشی نے قتل کر دیا تو آیا ابو بکر صدیق نے یہ کیوں نہیں کیا کہ اس کے پاس جا کے اس کے پاس نبوات کی نشانیاں دیں گے اللہ عنہ کے اوپر قتل کا الزام لگاتے ہوئے آپ کا دل نہیں دکھا قتل کا الزام نہیں آپ کا دل نہیں دکھا اور بھئی چھوڑیں آپ اس بات کو یہ تو بحث ہی نہیں ہو رہی آپ نے حضور صدیق رضی اللہ عنہ کے لئے جو لفظ استعمال کیا نہایت نامنا سے بہتر صفور صاحب آپ لوگ جو ہے وہ صحابہ کے عشق کے دعوے دار بنے پھرتے ہیں بینر اٹھا کے جلسوں جلوسوں میں آپ لوگوں کے زبان نہیں دھکتی اور یہ حالت ہے آپ لوگوں کی میں مذہرت کے ساتھ ہم برداشت نہیں کر سکتے ہمارے پیارے آقا حضر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علمین آپ کے خلفاء راشدین آپ کے صحاب ان کے اوپر قتل کا الزام لگے ہم بالکل برداشت نہیں کر سکتے اور جب ہم کہہ رہے ہیں برداشت نہیں کر سکتے تو وہ ادم برداشت کا اظہار ہم یہاں پہ شور شرابہ کر کے ٹائر جلا کے نہیں کرتے بڑے امن اور محبت سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ نامناسب ہے آگے آپ اپنی بات کریں انہوں نے جہاد نہیں کیا کیا جہاد تھا وہ کیونکہ وہ جھوٹا تھا جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا تو وہ بکر صدیق نے اس کا سر کلم کروا دیا اچھا آپ مجھے بتائیں اب کیا ہے کیا اب مجھے سوال کیا ہے آپ کا سوال یہی ہے کہ جب یہ حدیث شریف آئی کہ میرے بعد ساتھ جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے پیدا ہوں گے تو نبوت تو ختم ہو گئی ٹھیک ہے جی مہتر محمد صاحب تصور صاحب کا سوال اس وقت بھی میں نے یہ عرض کی تھی کہ کسی بھی حدیث میں یہ لکھا ہو کہ نبوت ختم ہو گئی جب قرآن کریم نبوت کا امکان تسلیم کرتا ہے اور نبوت کو جاری بتاتا ہے تو کسی حدیث کے ذریعے سے نبوت کو ختم کرنے والے ہم کون ہوتے ہیں قرآن کریم کو بہرحال احادیث پر فوقیت دی جائے گی اور میں نے اس وقت بھی سب سے پہلی بات یہی کی تھی کہ ایک طرف خدا تعالیٰ نے سورت فاتحہ میں یہ دعا سکھائی ہے کہ اے خدا ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جو کہ تیری طرف سے انعام یافتہ ہے اہدن السراط المستقیم سراط اللہ زین آنمت آلہم اور دوسری طرف انعام یافتہ لوگوں کے متعلق بتایا کہ انعام یافتہ لوگ سورہ نساء کی آیت نمبر ستر میں کہ وہ انعام یافتہ لوگ انبیاء صدیق شہداء اور صالحین ہے تو خدا تعالیٰ کی حکمت سے بعید ہے ایک بات کہ خدا تعالیٰ ایک ایسی دعا سکھائے جس کے پورا کرنے کا دروازہ خدا نے خود بند کیا لہذا اگر خدا تعالیٰ نے امت کو یہ دعا سکھائی ہے کہ انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہونے کی دعا کرو ان کے راستے پر چلنے کی دعا کرو تو یقینا ان انعاموں کا راستہ بھی خدا تعالیٰ نے کھلا رکھا ہے اور سورہ نساء کی آیت نمبر ستر میں ان انعامات کو حاصل کرنے کا نسخہ بھی بتایا گیا ہے جہاں بتایا کہ مَنْ يُتِي اللَّهَ وَرْرَسُولَ فَأَوْلَائِكَ مَا اللَّذِينَ عَنَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشَّهَدَاءِ وَالصَّالِحِمْ کہ جو کوئی اللہ کی اور اس رسول یعنی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا وہ ان انعامات کا مستحق ٹھہرے گا اس کے علاوہ اور آیات بھی ہیں جو پیش کی جا سکتی ہیں تو میرا ان سے یہی درخواست ہے کہ جب خدا تعالیٰ نے اصولی طور پر قرآن مجید میں نبوت کے دروازے کو کھلا بتایا ہے تو کسی حدیث کی روح سے اس نبوت کے دروازے کو ہم کیسے بند کر سکتے ہیں دوسری بات انہوں نے کی ہے ابھی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دجالوں کے آنے کی خبر دی تھی میں یہ ارز کروں گا کہ عام طور پر ہمارے غیرحمدی بھائی جو ہیں وہ یہ حدیث تو سناتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اتنے دجال آئیں گے تیس دجال آئیں گے پینتیس آئیں گے چالیس آئیں گے اس موقع پر وہ ان حدیث کو کیوں بھول جاتے ہیں جن حدیث میں حضرت اقدس محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح طور پر ایک آنے والے کی خبر دی اور اس کے لیے بتایا کہ وہ جس کی نشانیوں کا بھی تفصیلی تذکرہ ہم سن کے اٹھیں جس کی تفصیلی خبر حضرت اقدس محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف جھوٹے دجالوں کے آنے کی خبر دی تھی یا کسی خدا کے فرستادے کے آنے کی بھی خبر دی تھی تو ان دونوں باتوں کو ایک اٹھا دیکھنا چاہیے یقیناً اگر دجالوں کے آنے کی خبر دی تھی تو وہ بھی پوری ہو گئی حضرت اقدس مسیح مہود مرزا صاحب کے بے ست سے بہت پہلے مسلم کی شرح ہے اکمالول اکمال اس میں انہوں نے یہ ساری گنتی پوری کر دی انہوں نے وہ تیس دجال گن چھوڑے ہوئے کہ یہ ہیں وہ تیس دجال جنہوں نے مبوس ہونا تھا سوال یہ ہے کہ آیا حضرت اقدس محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جس کو کہ خیر امت کہا گیا تھا کیا اس کی قسمت میں صرف تیس دجال لکھے ہوئے تھے اور کوئی خودتالہ کی طرف سے نیک اور فرستادہ نہیں لکھا تھا تو فوراں ہمیں حدیث کی روح سے ہی اس بات کو ریجیکٹ کرنا پڑے گا اور رد کرنا پڑے گا کیونکہ ہمیں نظر آئے گا کہ حضرت اقدس محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت تیسہ علیہ السلام کی آمد کی خبر دی اور ان کے لیے پھر مسلم کی حدیث میں میں نے ارز کیا تھا کہ چار دفعہ نبی اللہ کے الفاظ کا استعمال کیا یعنی چار دفعہ فرمایا کہ وہ نبی اللہ ہوں گے پھر حضرت ایسا نبی اللہ یہ کریں گے پھر حضرت ایسا نبی اللہ یہ کریں گے تو ہم کس طرح سے حضرت اقدس قرآن کا فیصلہ تسلیم نہ کریں حضرت اقدس محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ تسلیم نہ کریں اور تصور صاحب کا فیصلہ تسلیم کریں ہمارے لیے قرآن اور حدیث فوقیت رکھتے ہیں ہم اسی کی بات مانیں بہت شکریہ دوسرا منصر اگر ہم تصور صاحب کو یہ بھی بتا دیں کہ جو تاریخ کا علم ہے اس کو تھوڑا سا اپ ڈیٹ رکھنا پڑے گا اگر آپ نے صیرت رسول اللہ علیہ وسلم اور صیرت اگر آپ نے صحابہ کی خلفہ راشدین کی پڑنی ہے تو تاریخی فیکٹس جو ہیں ان کو سمجھنا پڑے گا بالعموم جو بلا دھڑک جو ہے وہ قتل عام کا الزام لگا دیا جاتا ہے اور اس سے پھر جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اٹھے سیدھے اپنے من گھڑے تصولوں کو اور قانونوں کو وہ ایک بڑی ظالمانہ کا حرکت ہے دیکھنا پڑے گا مسالمہ قذاب کے ساتھ کیا ہوا تھا حضرت و بکر صدیق رزیل تعلانوں کے زمانے میں اس کے ساتھ کیا ہوا اس کی روٹ اس کے وجہ کیا تھی یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا آپ کو سٹیٹ اور ریلیجن دوبارہ وہاں پہ الگلگ کر کے سمجھنا پڑے گا جو آج تک جماعت عمل یہ کہتی ہے کہ مذہب کو مذہب کی جگہ اور سٹیٹ کو سٹیٹ کی جگہ رکھیں بغاوت کی سزا تھی جو اسے دی گئے بغاوت بھی اس طرح سے بغاوت یعنی سرکشی اور فساد تھا جس کی سزا اسے ملی تھی ورنہ صرف جھوٹی نبوت کا دعویہ تو کوئی ایسی بات نہیں جس پر حضرت و بکر صدیق اس کے ساتھ جہاد کرتے وہ تو ایک لاکھ کا لشکر لے کر مدینہ پر حملہ آور ہونے کو تھا تو وہ جہاد بلکل یعنی کہ جیسے آپ نے فرمایا ہے کہ درست مقام پر درست وجہ سے کیا گیا تھا بہت شکریہ منصور جزاک اللہ آپ کا اور مجھے بتایا گیا ہے کہ محمد عزالی صاحب پاکستان سے دوبارہ واپس ٹیلی فون لائن پہ ہے محمد عزالی صاحب السلام علیکم جناب جی محمد عزالی صاحب میرا خیال ہے آپ نے کچھ پوچھنا ہے آپ سے میں جب بات کرتا ہوں مجھے لگتا ہے جیسے آپ مجھے پوچھ رہے ہیں میں تو آپ کی کالٹ اینڈ کر رہا ہوں جناب جی ساری جی ساری میں آپ سب دیت آگا کوئی ختمیں نبور کرتے دوہ سوال تھا ہوں کہ آیا پرانچر میں تو ختمیں نبور کرتے تو ایسے دھنے دریئے یعنی یہاں پر تو ہمارے علماء کرتے ہیں ہمارے چکیے جانے کی مہتر مہتر ممتاز صاحب آپ کی نا لائن بھی بہت سخت خراب ہے لیکن جتنا میں پک کر سکا ہوں نا بڑے دامیں شنیدن بچھا کے اسے میں نے جو پک کیا میں بشکالنس کا خدمیں پیش کرتا ہوں اور میں سب سے اس کو جو ہے نا درخواست کرتا ہوں بشکالنس صاحب السلام علیکم رحمت اللہ بشکالنس صاحب ہمارے کالر ہیں ممتاز علی صاحب وہ جماعت احمدیہ کا جو تصور ختم نبوت سے متعلق وہ معلوم کرنا چاہ رہے ہیں اب ظاہر ہے کہ یہ ایک پوری فلسفی ہے ایک جسے ہم بیان کرنا ہوتا ہے اس کے سیاکوں سباق کے ساتھ آپ سے درخواست کریں گے اگر کچھ اختصار سے آپ فرما سکیں اس بارے میں ابھی ممتاز علی صاحب کا سوال آپ نے سنایا ہے اس سے پہلے تصور حسین صاحب یہی بات کر رہے تھے بات یہ ہے کہ جو خاتم النبیین کا مسئلہ ہے اس میں ہمارا